شہیدوں کو اپنا سلام پیش کرتی ہے اور کے بعد کابینہ کو الیکٹرک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ کے حوالے سے اب تک کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں یہ تین چیزیں ہیں ایک ہے ای وی ایم جس کو ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کہتے ہیں دوسرا ہے آئی ووٹنگ جو انٹرنیٹ ووٹنگ یہ دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ انگلیوں کے نشان دینے پڑتے ہیں آپ کو بائیو میٹرکس کیلئے تو یہ تیسرا حصہ جو ہے اس کا وہ بائیو میٹرکس کا ہے جہاں تک یہ تینوں جو اس وقت معاملات ہیں وہ اس وقت پارلیمان میں ہیں پارلیمان کے اندر ان کے اوپر ڈسکیشن ہو رہی ہے اور کل اس میں جو سینٹ کی کمیٹی تھی انہوں نے اس کے اوپر اپنی ڈسکیشن کی جو بڑی اچھی ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے وہ بہتر ہو رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ حکومت اور اپوزیشن الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پیشرفت کر پائیں گے بہت ساری چیزوں کے اوپر اتفاق ہے اور جن چیزوں پر اتفاق نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اتفاق جو ہے وہ آ جائے اور یہ ای وی ایم مشینز جو ہیں وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ انتخابات کو شفاف بنانا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک بہت مدد ملتی ہے انتخابات کو شفاف بنانے میں کبینہ کو بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی کوششوں کے نتیجے میں عید الادہا کے موقع پر سعودی حکومت کی جانب سے مزید پچاسی قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے ان قیدیوں کو پاکستان واپس لانے جگہ کے لیے خصوصی جہاز بھیجا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑی اب تک سینکڑوں قیدی جو ہیں وہ سعودی عرب رہا کر چکا ہے آپ کو یاد ہوگا his royal highness محمد بن سلمان جب پاکستان تشریف لائے تھے اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یہ جو قیدی ہیں ان کو رہا کریں گے اور ہمیں خوشی ہے کہ اب یہ قیدیوں کی جو رہائی کا عمل ہے وہ مسلسل چل رہا ہے اور اب تک ہم تقریباً پوری دنیا ہم سے سینکڑوں جو پاکستانی قیدی ہیں وہ رہا ہوئے ہیں پاکستان واپس آئے ہیں یہ بہت ہی بڑی کانٹریبیوشن ہے وزیراعظم صاحب کی پاکستانیوں کے لئے اور سپیشلی جو ورسیس پاکستانی ہمارا لیبر طبقہ جو باہر جیلو میں ہے اس کے لئے بڑی خوشخبری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو قیدی ہمارے کئی ملکوں میں ہیں جو سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں ان کو واپس آنے کا کام کافی تیزی سے جاری ہے اور ہمیں امید ہے کہ زیادہ تر پاکستانی انشاءاللہ جلد جو ہے وہ واپس آ چکے ہوں گے ڈاکٹر فیصل ایسے پی ایم آن ہیلتھ نے کووٹ کے پھیلاؤ اور ویکسینیشن کی صورتحال پر جو ہے وہ بریفنگ دی ہے کابینہ کو بتایا گیا کہ گزشتہ روز پانچ لاکھ پچیس ہزار ڈوزز ایک دن میں لگائی گئی یعنی سوا پانچ لاکھ جو ویکسینز ہیں وہ ایک دن میں لگائی گئی جو ایک ریکارڈ ہے اور اب تک ہم دو کروڑ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں جو ویکسینیشن ہے وہ کرا چکے ہیں کال اس حوالے سے انسی او سی ایک جامع رپورٹ بھی اپنی جو ہے وہ دے گی اور اس کے نل سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنا بڑا فرق ہے جب آپ ویکسین لگواتے ہیں اور جو نہیں لگواتے ہیں ان میں کتنا بڑا فرق ہے اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ انسی او سی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرے گی اور جو اس وقت صورتحال ہے جو کووڈ کی اس میں کراچی اور خیبر پختونخواہ میں جو مکسز ہیں وہ بڑے ہیں پنجاب میں صورتحال کنٹرول میں ہے لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک جو غور ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھیں اپنے ایس او پیز کا خیال رکھیں اور اس میں جو انسی او سی کی خواہش تھی کہ پانچ دن کی چھوٹیاں ہوں لیکن وفاقی کا بینہ نے تین دن کی بیس اکیس اور بائیس تین دن کی ایڈ کی چھوٹیاں جو ہیں وہی منظور کی ہیں کبینہ نے سمر پر زور دیا ہے کہ خصوصا جب اب انڈور ہوں تو ماسک کی پبندی کریں استعمال تو رش والی جگہوں سے حد تل مقدور استناب کریں اور جو لوگ آپ ویکسینیشن میں رہ گئے ہیں ان کو میں بتانا جاتا ہوں کہ دو کروڑ لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں اگر ان کو کچھ نہیں ہوا تو آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا اور دنیا بھر میں تقریباً جو ہے وہ ڈیڑھ عرب لوگ سے زیادہ لوگ وہ ویکسینیشن لگوا چکے ہیں لہٰذا آپ ساسی تھیوریوں کے اوپر کان نہ دریں اور جائیں اور جا کے ویکسین لگوائیں اور اپنی بھی زندگی کی حفاظت کریں اور اپنے اردگرد کے لوگ جو ہیں ان کی زندگی کی بھی جو ہے وہ حفاظت کریں پچھلی کیابنٹ میٹنگ میں آپ کے یاد ہوگا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو پروٹکولز ہیں ان کو ریویو کیا جائے گا اور تمام جو لوگوں کے حفاظت پر معبور نفری ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اس کے زلسلے میں جو ابتدائی ریپورٹ پیش ہوئی ہے اس سے لگ تو یوں رہا ہے کہ وفاقی کا بینہ سے زیادہ پروٹکول جو تھی وہ سابقہ ہماری جو حکمران ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کے پاس اور جو بیروکریٹس ان کے پاس تھے سو وفاقی کا بینہ سے کہیں زیادہ جو اس وقت پروٹکولز اسپیشلی جو سیکیورٹی نفری ہے وہ دراصل اپوزیشن کے لوگوں کے پاس اور سابقہ بیروکریٹس کے پاس تھے ان کی جو اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے اس میں کہ اگلے ہفتے میں ایک جامعہ ریپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم صاحب کے سامنے لائی جائے گی اور اس میں ایک جو ہمارے اس وقت کے جو سٹینڈرز ہیں ان کو ریویو کیا جا رہا ہے قوانین کو ریویو کیا جا رہا ہے اور اس کو ریشنلائز کیا جائے گا اس کو جو سیکیورٹی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو کافی بڑی سیکیورٹی کی جو پروٹوکولز ہیں وہ واپس مل جائیں گے بڑے ہمارے ریٹائیٹ جیج ساہبان نے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ریٹائیٹ گروکریٹس نے رکھے ہوئے ہیں سابقہ وزرائی آزم نے وزرائی آلہ نے اپنے ساتھ لوگ لگائے ہوئے ہیں ان سب لوگوں کو جو ہے وہ بتدریج واپس لیا جا رہا ہے اور کابینہ میں بھی جو جن لوگوں کے پاس ایکسٹر سیکیورٹی ہے ان کے پاس واپس جو ہے وہ ہوگی لیکن کابینہ میں اتنا اس سے سیریس زیادہ دیا ہے کہ جو پرائیوٹ لوگوں نے جو ہے وہ لیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مونسون شجرکاری کے حوالے سے وزرائی آزم نے کہا ہے کہ حالیہ مونسون شجرکاری یہ جو بھی مونسون کی ہماری شجرکاری آ رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخی سب سے بڑی شجرکاری ہونے جا رہی ہے پچاس کروڑ درخت جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم جو پی ٹی آئی کے جو صوبے ہیں وفاق میں ہم لگائیں گے اور تمام جو کابینہ کے وزراء ہیں ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ان کو بڑی عظم نے ہدایت کی ہے کہ وہ تمام اس سیجرکاری کے مہم میں حصہ لیں گے اور پچاس کروڑ درختوں کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی پورا کیا جائے گا کابینہ کو نوشیرہ میں ریلویگ کی رازی پر کثیرا منزلہ امارت کی تعمیر پر بریفنگ دی گئی ہے ہم ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ جس کے نتیجے میں تمام جو وفاقی پروپٹیز ہیں وہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس چلی جائیں گی اور وہ آگے فیصلہ کریں گے کہ اس کو جیٹلائز کیسے کرنا ہے اور وہ قانون اس وقت بن رہا ہے اور یہ پروپٹی بھی اسی طرف جائے گی اس کے بعد کابینہ کو وفاقی دارالحکومت کے سیکٹر ای ایٹ اور ای نائن میں تجاوزات کو ہٹانے اور گرین ایریاز کی بحالی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے یہاں میں آپ کوئی ابدادوں کی وزرازم صاحب نے اس کے اوپر بہت اپنی کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ انیس سو ساٹھ سے دو ہزار دس تک اسلام آباد کے شہر کے حجم میں جتنا اضافہ ہوا اتنا اضافہ دو ہزار دس سے دو ہزار بیس کے دوران ہوا یعنی انیس سو ساٹھ اور دو ہزار دس کا اضافہ ایک طرف ہے اور دو ہزار دس سے دو ہزار بیس تک کا اضافہ ایک طرف ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرین ایریاز کے اوپر کتنی زیادہ اس کے نتیجے میں جو تجابزات ہیں وہ بڑی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے اوپر آبادی کا کتنا پریشر آیا ہے لہٰذا اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی جو دباؤ ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا نیوی اور ائر فورس تک جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ گرین ایریاز سے اپنی جو دیواریں ہیں اور جو انہوں نے اپنے جو کچھ حفاظتی اقدامات کے لئے انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ پیچھے کر رہے ہیں اور انہوں نے اس پر عمل شروع بھی کر دیا ہے تو جب نیوی اور ائر فورس جیسے جو میک میں ہیں ان کو گرین ایریاز کے اوپر اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کے لئے بھی وہ اپنی اقدامات کر سکیں تو پھر دوسرے لوگوں کو تو بلکل ہی اجازت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس نامباد کو اکتجاوزات فری سٹی بنانے کے لئے ایک بھرپور طریقے سے جیمین سی ڈی اے کے وقابینہ نے ہدایت کی ہے کہ وہ مکمل اس کے اوپر عمل درامت جو ہے وہ کریں اور قانون کا اطلاق جو ہے اس کے ساتھ بزرعظم نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ یہ جو وی وی ای پی کلبز کریئٹ ہوتے ہیں اور اس میں عام آدمی جو ہیں ان کو گھسنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی اس کلچر کو ختم کیا جانا چاہیے اور انہوں نے کہا ہے اس طرح کے اقدامات کریں کہ تمام جو ہمارے وسائل ہیں اس کی جو ڈریکشن ہے وہ عام آدمی کے لئے ہو اور عام آدمی ان سے فائدہ اٹھا سکے پاکستان کی مصنوعات کا تحفظ کرنے کے لئے وفاقی کابینہ نے وزارت کام و کامس کی جانب سے نشاندہی کی جانے والی چاند ذریعی اور غیر ذریعی مصنوعات کی جو گریفکل انڈیکیشن ریجسٹریشن ان پروٹیکشن ایک ٹوینٹی ٹوینٹی کے تحت ریجسٹریشن کی منظوری دیئے یہ بہت ہی اہم قانون تھا بارہ سال یہ قانون جو ہے اس پر عمل درامہ دی نہیں ہوا جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا اب ناسپتی چاول جو تھا وہ اس کو باسمتی چاول اس کی ریجسٹریشن ہماری انڈیا نے اپنی نام کے اوپر گروا لی اسی طرح جو پنک سالٹ ہے ہمارا وہ پاکستان کے سے نکلتا ہے لیکن دنیا میں انڈین سالٹ کے نام سے بکنا شروع ہو گیا اب یہ حکومت اس سارے معاملے کو ریورس کر رہی ہے الحمدللہ ہم نے اپنی بہت ساری جو ہمارے پیدا ہوتی ہیں جو جیوگریفکل انڈیکیشن ریجسٹریشن پروڈیکشن ایکٹ کے تحت چیزیں ان کو ہم نے ریجسٹر کروا لیا ہے اس میں ہم اور اضافہ کر رہے ہیں اور اس کو ہم آگے جو سپیسیفکیشن ہے اس کو مطابق جو ہے وہ لے کے جائیں گے اور ان اقتماعات کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو مخصوص مصنوعات ہیں ان کی شناخت برقرار رہے اور ان کا تحفظ ہو سکے شپ یارٹ انجیننگ ورکس کو فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل دینے کا ایجنڈا موخر کیا گیا ہے کابینہ نے پاک فوج کے لیے جاری بنیادی تنخواہ رننگ بیسک پیپر پندرہ فیصد سپیشل الالاؤنس دوہزار اکیس دینے کی منظوری دی ہے اس کا میں توڑا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتا دوں کہ دو سالوں سے فوج کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا انہوں نے اپنی جو تنخواہیں ہیں ان کو فریز کیا ہوا تھا جو سیول سائیڈ ہے اس میں ایک تو جو الالاؤنسز ہیں پچیس فیصد تک جو ہے وہ الالاؤنس دسکریشنیر الالاؤنس دیا گیا سیکیٹریٹ کو اس کے بعد دس فیصد الالاؤنس جو ہے وہ سیول ملازمین کو جنرل دیا گیا اور اس کے الالاؤنسز کے مقابلے میں فوج کی تنخواہیں تھیں ان میں اضافہ نہیں ہوا تھا لہٰذا اس کو برابر لانے کے لیے فوج کی جو تنخواہیں ہیں ان کو دو سال بعد ان کو سپیشل الالاؤنس جو ہے وہ پچیس فیصد تک دیا جا رہا ہے اس وقت اس میں رینجرز اور ایف سی شامل لیکن اب وزیراعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ رینجرز اور ایف سی کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے ڈسکشن جو ہے وہ کی جائے اور اب اس کے اوپر وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ کا ایک سیشن جو ہیں وہ ہوں گے اور امید ہے کہ ان کی تنخواہوں میں بھی جو ہے وہ اضافے کا امکان ہے اسی طریقے سے وفاقی کابینہ نے پولنڈ آسٹریلیا فرانس چیک ریپبلک بورپیسٹ اور ٹرکی سے میوچر لیگل اسسسنس کے حوالے سے موصول شدہ درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے ان درخواستوں کو متعلقہ قانون نافذ کرنے والے داروں کو بجوانے کی منظوری دی ہے علیم عادل علیم عادل شیخ صاحب جو قائد عزب اختلاف سندھ ہیں ان کی درخواست پر ان کے خلاف سندھ حکومت کی جانب سے قائم مقدمات کی شفاف اور غیر جانب درانہ تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی منظوری کابینہ نے دی ہے ان کے اوپر کیسز دیئے گئے انہوں نے جا کر کے اپلیکیشن دیئے گئے یہ کیسز جو ہیں وہ پلٹیکلی موٹیویٹیڈ ہیں وفاقی حکومت جس میں مداخلت کرے وفاقی حکومت نے ان کی درخواست کو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری جو ہے اس کے لیے جوائنٹ ایکشن جو معاملہ ہے اس کو دیا گیا ہے طریقے لب بیک پاکستان نامی تنظیم کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے تنظیم کی جانب سے نظر اخصانی کی درخواست پر غور کرنے کے لیے قائم کمیٹی کی ریپورٹ وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کی گئی کابینہ کو بتایا گیا کہ کمیٹی کی جانب سے پنجاب حکومت اور تنظیم کے موقف کو سننے اور حقائق کی چھانبین کرنے کے بعد کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تنظیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ میرٹ اور حقائق پر کیا گیا تھا اس تنظیم کے اوپر ہمارے جو پولیس ہیں اس کو ہمارے پولیس والوں کو شہید کرنے کے الزمات ہیں ہمارے جو ہمارے جو علاقائی پولیس پورسٹس کی ان کو ٹورچر کرنے کے الزمات ہیں آگ لگائے گی اسی طرح سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے جو کمیٹی وزارت داخلہ کی جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور ان کے اوپر جو پابندی ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے دوسرے پر حلے میں الیکشن کمیشن سے اس تنظیم کا جو الیکشن جو سمبل ہے انتخابی سمبل ہے اس کو کینسل کرانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ وفاقی وزارت قانون اور اٹورنی جنرل جو ہیں وہ کریں گے اور اس کا قانون میں ایک الہدہ پورا پروسس ہے یہ جو پروسس ہے یہ انٹی ٹیرزم ایکٹ کے تحت ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ معاملہ چلے گا اقبال اکیڈمی پاکستان دہور کے نائب صدر وائس پریزیڈنٹ خزانچی اور گورننگ باڈی کے پانچ ممران کی تیناتی کی منظوری دی گئی ہے شوقت امین شاہ خزانچی جبکہ ممران میں ولید اقبال روخ پاریخ محمد عیوب صابر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق اور پروفیسر محمد صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں اور آریف نظامی صاحب جو ہیں وہ اس کے نائب صدر ہوں گے وفاقی قبیرہ نے انچاس عدویات کی ریٹیل پرائس مقرر کرنے کی منظوری دیا ہے یہ وہ عدویات ہیں جو ابھی تک پاکستان میں نہیں بن رہی تھی لیکن اب یہ نئے مولیکیولز ہیں نئی دوائیاں ہیں تو قانون کے دہت ان کی انیشل قیمہ جو ہے وہ وفاقی اگومت مقرر کرنی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کی مقرر کی گئی ہے اسی طرح سے امجز خان صاحب کو سی ای او اسلام آباد الیکٹرک سپلائے کرپریشن تائنات کرنے کی منظوری دی گئی ہے آلٹرنیٹ انرجی ڈویلیپمنٹ بورڈ اور پرائیویٹ پاور انفرسٹرکچر بورڈ کی انضمام کے پیشن حضر شاہ جہاں مرزا ایم ڈی پی پی آئی بی کو ای ڈی بی کے سی ای او کا اضافی چارج دینے کی منظوری دی گئی ہے وفاقی کابینہ نے نیس پاک کے نئے ایم ڈی کی تائناتی تک کمپنیز ایک دوزار سترہ کے تحت موجودہ ریٹائر ہونے والے ایم ڈی کو اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے کی تجویز کی منظوری دی ہے وزارت منصوبہ بندی و خصوصی اقدامات کی ذمہ داریوں کے حوالے سے روز و بزنس میں بھی تبدیلیاں تھی ان کی بھی اجازت دی گئی ہے جاویر احمد صدیقی صاحب کو پاکستان ریلوی فریڈ ٹرانسپورٹیشن کمپنی کا چیف اگزیکٹیف مقرر کیا گیا ہے اس کے بعد ایک اہم جو معاملہ ہے وہ سفرن کی طرف سے جو افغان ریفیوجیز کی ریپورٹ ہے اس کے حوالے سے سامنے آیا پاکستان افغانستان کی بدلتی صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس بات کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر افغان مہاجرین کا پہلے ہی ٹین ملین کے قریب افغان مہاجرین یہاں پر ہیں اور دنیا کو یہ چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ افغان مہاجرین کے اوپر تعداد پر پرڈکشنز کرتی بھی رہے وہ یہ کریں کہ پاکستان کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس مسئلے کے اوپر پاکستان کو ایک بہت کنسرن ہے ہمیں بڑی تشویش ہے جس طرح سے افغانستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ایسے حالات پیدا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ افغان شہریوں کو وہاں سے مہاجرت کرنی پڑے ان کو اپنا گھر نہ چھوڑنا پڑے ہم اس کے لئے دعا گو بھی ہیں اور ہم اس کے لئے پوری کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کابینا نے یہ بھی کہا ہے کہ جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہ اس معاملے کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک جامع پولیسی بھی ترتیب دے ہماری کوشش پوری ہوگی کہ جو ہمارے پچھلے تجربات ہیں ان سے ہم سیکھیں اور اس کے مطابق ایک پولیسی جامع پولیسی جو ہے وہ بنائی جائے لیکن یہ جو ذمہ داری ہے یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے یہ ایک پوری دنیا کی ذمہ داری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں اور ملک کو جو ہے وہ تہبالہ کریں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں آپ پاکستان جانے اور اس کا کام جانے سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو انٹرنیشنل ذمہ داریاں ہیں جو بین الاقوامی سپر پابرز کی جو ذمہ داریاں ہیں بین الاقوامی ملکوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ ادا کرنی چاہیے اور پاکستان کی اس وقت پوری کوشش یہی ہے کہ افغانستان کے معاملہ جو ہے اس میں امن آئے اور اس کے لیے ہمیں جو عالمی مدد درکار ہے اور ان کو چاہیے کہ ہماری جو ہر طرح کی جو ہماری سوچ ہے وہ اس رو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کوپریشن کی ہے انٹرنیشنل ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوپریشن ہونا چاہیے تب ہی ہم افغانستان کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے قابینا کمیٹی برائن نچکاری کے 23 جون 2021 کے جلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توسیق کی گئی اس میں بنیادی طور کے اوپر جو لاہور کا سرویسز ہوتیل ہے اس کی جو ریزرو پرائیس ہے وہ ایک ارب 95 کروڑ روپے رکھی گئی ہے اور اس کے لیے جو ٹرانزیکشن ایڈوائزر ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ لاہور کا جو سرویسز ہوتیل ہے یہ اب نچکاری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ کابینا کمیٹی برائن کانوم سازی کے آر جولائی دوزار اکیس کے جلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توسیق کی گئی ہے اور پاکستان اور روزبکستان کے درمیان ٹیلی ویئن اور ریڈیو کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے معایدے کی مجرزہ منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ صلاح 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 دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نام چینج کرنے والی باتیں کہانیاں دارے ختم ہو گئی ہیں اب تو یہ ہے کہ جو کرے گا وہ بھرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پورا ایک قانون موجود ہے اس قانون کے اوپر عمل ہوگا اور جو وزارت داخلہ ہے اور وزارت قانون ہے وہ سارے زمن میں اپنی سٹیٹیجی بنائیں پاکستان جو ایک اگران خان صاحب سبرا ہے پاکستان لوگ کی کمپیش رہیں کہ ہمارے دو وزیروں سے گبرائے ہو ہیں اس کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں دھاندلی ہوگی لوٹ کے مر کے بر بر بات ہوگئے بات کشمیر کشمیر بیوی 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 واپس انشاءاللہ آپ نے گھر پہ بیٹھیں گی اور بلاول صاحب بیٹھیں گے اور دونوں اپنے والدین کے کمائی پیسوں پر عیش کریں گے اللہ پاکستان کے پر بیوی پاکستان کبینہ اگر اگر ایسی کوئی بات ہے پاکستان پاکستان کا موقف جا ہے اور ہماری یہی پولیش ہو رہی ہے